موسیقی میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں میرے ماں باپ کے گھر پر ہی رہنا ہو اور میں تمہیں تب تک نہیں لینے آوں گا جب تک وہ مجھے دکھا ہے چاہے وہ ساری زندگی ناک ہیں ہاں چاہے وہ ساری عمر ناک ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کے گھر نہیں آرہی تمہاری اپنی مرسی تو پھر بہتر یہ ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو کہو کہ میرے گھر سے آکے تمہارا جہیز لے جائے اور تلاک نہیں لے لے پہلے تو ان کو کچھ خیال ہی نہیں تھا اب جب بچے کا پتہ لگے گا تو بھاگ کے آئیں گے درے شہوار کو لینے اور آپا مجھے یقین ہے اس دفعہ منصور درے شہوار کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائے گا پھر سے مچھون کے سامنے چھکا رہے ہیں میں بغیر جا کے بغیر عزت کی اور بغیر مان کے بھاں جا رہے ہیں ڈاکٹر کی تو عادت ہوتی ہے نصیتیں کرنے کی ہم نے بھی چار چار بچے پیدا کی ہیں اگر سب کو چھوڑ چھاڑ بستر پر پڑ جاتے تو سائے سائے پہ اٹھا کر مے کے چھوڑ آتی دوائیاں ایسے لکھ دیتے ہیں جیسے مفت میں آتی ہوں دوائیاں لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ منصور کے دماغ میں اس جیب خرچی کا کیڑا ڈالا کس نے تم سے کہہ رہا ہے شہوار نے بھاوی نے ایسا کچھ نہیں کہا منصور بھائی کوئی بچے تھوڑی ہیں خود سوچ سمجھ سکتے ہیں انہیں خود ہی سوچا ہوگا کہ اب کھاریاں تو ساتھ رکھ نہیں رہے ان کو کچھ تو ذمہ داری اٹھائیں ان کی یہ ماں باپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ ان کی اولاد کس مشکل میں ہیں اسے کس چیز کی ضرورت ہے وہ کس چیز کیلئے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہیں سوٹ یہ کچھ چیزیں اببہ نے بھیجی تھی میرے لیے تم رکھ رہا ہے تاہی دات پرتے ہو تمہیں بھوک لگتی ہو آپ رکھے نا یہ انہوں نے آپ کی بھیجی ہوں اے نہیں میرا دل نہیں چاہتا ہی ساری چیزیں کھانے کھا لیکن تم تو چھوٹی ہو تمہیں تو بہت پسند ہوں گے بوڑی تو آپ بھی نہیں ہوگی بوڑی نہیں ہوں لیکن شادی شدہ تو ہوں بڑھتے سے زیادہ بڑی بیماری ہوتی ہیں شادہ پھر ادا شاہم نہیں تمہیں چاہے لکھے دوں نہیں اگر چاہے تو مجھے بتا دیں میں چاہتے ہیں ٹھیک کھا دے اچھا کر لوں گی بات بلکہ وہ منصور آتا ہے نا اس سے کہتے ہوں وہ کرے شہوار سے بات نہیں امی آپ خود کچھ کریں اگر بھائی کو پتہ نہیں کب چھٹی ہوگی کب نہیں ہوگی آپ خود ہی کر لیں نا بات امی میں کر لو تمہاری بھابی آ گئی کیا بات ہے امی اب بہو بیٹھو بیٹھو چابش امی آپ پہ بات کریں نا چلو ہم یہ بھی بات میرے سر پر رکھتی اس نے کیا بات ہے امی بہو 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 بیٹھو بیٹھو فضیلت کہہ رہی تھی کہ تمہارے جہیز کا جو ڈینر سیٹ اور ٹی سیٹ ہے نا ایسی بیکار پڑھا ہے تو فضیلت یہ چاہ رہی تھی کہ وہ تم اسے دے دو تاکہ یہ اپنے جہیز میں رکھ لے میں نے تو کہا اسے کہ تمہاری بھابی اپنے جہیز کی چیزیں بھلا تمہیں کیوں دیں گی اپنے بھائی اسے کہنا تمہیں لا دے گا اے نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ صحیح کہتے ہیں میرا سارا جہیز تو بیکار پڑھا ہے اچھا ہے فضیلت استعمال کر لیں اگر اسے میری باقی چیزیں بھی پسند ہیں تو آپ فضیلت کو دے لیں اچھا ہے سلو بیٹا یہ تو بہت اچھا ہوا مجھے بازار سے خریبنا نہیں بڑے گا خرچہ ختم ہوا اچھا ہوا یہ امی میں پوچھنے آئی تھی کہ آج کھانے میں کیا بنانا ہے میٹا جو تمہارا جی جا رہا ہے نا تم وہی بنا لو ہم سب وہی کھاتے ہیں اور جاؤ فضیلت مدد کرو بھابی کی جم جی امی میں سب زیبناتی ہوں اور کیا لکھا ختم ہے سیجو ترانا پوچھیں آپ کے بارے میں کیا کا دکھا ہے آخا تو بتاؤ کیا لکھا ہے میرے بارے میں آدھا ختم آپ کے بارے میں مجھے آچہ جی مجھے 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 اور اس آدھے خط میں کیا تھا می اببہ کو بھائی نے کہا ہے کہ آپ اپنے کھانے کا بہت خیال لکھیں اور زیادہ زیادہ کھائیں اور اس مامے میں دل کو لاپگاہ ہی نہ کریں اور یہ کہ آپ پوچھ رہیں اور آپ کے اممہ اببہ کا ہاں بھی پوچھائے مانے اور یہ بھی کہا ہے کہ فزیرت اور حفظہ کام میں آپ کا ہاں بٹھائے کریں اتنے نسیتے ہیں کہ انہوں نے میرے بارے میں اور کیا اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو آپ کی بہت خیال لیں وہ زاہر نہیں کرتے ہیں میں نے کہا نا فوجی نہیں موسیقی موسیقی سوو جب وہ خط پلاہ دہو موسیقی وہ خط مج große راسگان موسیقی مجھے نہیں پتا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ میبو نراز ہوں گے اگر آپ ہم سے ختمانگیں گے ابھی میں نے آپ کو سنا تو دیا ہے کہ اس میں کیا لکھا رہتا ہے اہاں ارے میں تمہا لیا پانی لانا پھولتی ابھی لائیں بھابی ہاں آپ آرہی گھر ہاں ہاں تمہاو بتاو کچھ کپڑوں کی کٹنگ کرنے لگی تھی آپ مجھے دیزائنگ کر دیں گی ہاں کیوں نہیں کس طرح کا دیزائن چاہیے تمہیں آپ کے دو چار سوٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بلکل ویسا دیزائن بناتے ہیں کون سوال ہے پھول آبی والا اور فیروزی بلکل ویسے تھے بس ایک منٹ میں ختم کرتے پھر سمیں بتاتے ہوں آو بیٹھا دینب چا بہت خوبصورت رنگ ہے دولے شہوار جیمی میں ذرا بازار جا رہی ہوں کب تک واپس آئیں گے دو چار گھنٹے تو مجھے لگ ہی جائیں گے تم کھانا بنا لینا منصور کی اببہ تو اپنے کسی دوست کے گھر گئے ہیں وہیں کھانا کھا لیں گے باقی تینوں کے لیے روٹی بنا لینا جیمی اور کمرہ بھی صاف کر دینا میرا جیمی کر دیکھیں موسیقی پیاری امی جان اور اببہ جان اسلام علیکم مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی یہاں خیریت سے ہوں آج کل یہاں کا موسم بہت اچھا ہے اکیڈمی کے کچھ دوست بھی آئے ہیں اس لیے بہت اچھا وقت گزر رہا ہے یہاں پر آپ لوگ سنائیں گھر میں سب کچھ کیسا چل رہا ہے فضیلت کی شادی کی تیاریاں کہاں تو پہنچیں امی آپ نے فون پر جن جن چیزوں کے بارے میں بتایا تھا میں نے ایک دوست کو ان کے بارے میں ہدایت دے دی ہے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں تک وہ سب چیزیں جیلم آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور ساؤت کا کیا حال ہے اب تو پورا مہینہ گزر گیا اور اس نے فون تک نہیں کیا ہوں جائے ساؤت کو کہیں کہ کبھی کبھی فون کر لیا کریں پڑھائی اچھی چیز ہے لیکن پڑھائی کی وجہ سے اپنے بھائی کو تو نہ بھول جائیں فوج کی نوکری بڑی تھکا دینے والی ہے سارا دن ایک ہی طرح کا کام ہوتا رہتا ہے کام کر کے بس یہ دل چاہتا ہے کہ میں سو جاؤں یا کسی طرح اڑھ کر آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں میں گھر کو بہت مس کرتا ہوں اور امی خاص طور پر آپ کو آپ کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے مجھے بہت یاد آتے ہیں اور ابباجان آپ کی ساری نصیوتوں کو ہر وقت یاد کرتا رہتا ہوں میں انشاءاللہ ایک ڈیٹھ مہینے تک میری چھٹی آنے والی ہے پھر آپ سے تفصیلی بات اور ملکات بھی ہوگی آپ دونوں اپنا بہت خیال رکھئے گا حفظہ فضیلت اور سعود کو میرا بہت سا پیان ہے آپ کا بیٹا منصور ہے موسیقی دیکھو آپ تو بہت اچھا بھیکپ کرتی ہیں میں جو پتہ ہی نہیں تھا پہلے آپ کو کبھی دیکھا جو نہیں میک اپ کرتا تم یہ جمکہ اس کے ساتھ میں ہے یہ زیادہ اچھی لگیں گے تم نے بنجوتے کیوں پہنے میں تمہیں شوہ بنجوتے پہنتی ہوں ہاں لیکن پجامت ساتھ بنجوتے اچھے نہیں دکھتے لیکن پہنے تو کسی نے بتا ہی نہیں اب میں بتا رہے نا اچھا میں بتا رہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سسرال ہے میری فضیلت کا دو دو نوکر ہیں گھر میں بہنوں کو تو کام کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارے کام نوکر کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم تو جانتی ہو راشتہ تھوڑی ڈیوٹی دی ہے فضیلت نے اس گھر میں اپنے بھائیوں کی سارے گھر کی ذمہ داری اس نے اپنے سر پر اٹھا رکھی نہیں شکر ہے اللہ کا اب اپنے اگلے گھر جا کر راج کرے گی وہ صفیہ اس معاملے میں تم بڑی خوش نصیب ہوں دیکھو نا بہت بھی اچھے گھر سے آگئے اور بیٹی بھی اچھے گھر جا رہی شکر ہے اللہ کا میں بڑی خوش نصیب ہوں اور اب تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے باقی دونوں بچوں کے بھی نصیب اچھے آمین بھاوی آٹا گون دیا گیا ہاں بس پانچ منٹ پہ گون جائے گا جلدی سے آٹا گون کے ٹوٹی بنا دیں بہت بھوک لگی ہے مجھے دو منٹ میں نہ آرہی کچھ لڑکیاں کتنی خوش قسمت ہوتی ہیں ماں باپ کا گھر جیسا بھی ہو سسرال کتنا اچھا ملتا ہے جیسے فزیلت کو ملے گا ساری لڑکیوں کی کہانی میرے جیسی دھوڑی ہے بعض لڑکیوں کی کہانی تو فیری ٹیل جیسی بھی ہوتی ہے اپا ہر لڑکی کی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی پھر مجھے کس جنب کی سزا مل رہی ہے میری نند فزیلت جس گھر میں جا رہی ہے وہاں سب کچھ ہوگا وہ سب کچھ جیسا میں اپنے گھر میں چھوڑ کر آئی ہوں اس کے دن بدل رہے ہیں اور بدل جائیں گے جیسے میرے بدل گئے ہیں سلام علیکم بھابی سلام علیکم بھابی بھابی یہ سمو سے کھا لیں یہ کانس ہے میں لے کر آئی ہوں تم لائے ہو تو تم کھاؤنا میں تو ادری کھایا ہوں یہ تو میں آپ کے لے کر آئی ہوں کس میں تھوڑے سے لگ رہے ہیں دو ہے اتنی پیسے تھے میرے پاس بھی دونے سے جا کے امی کو دو وہ کھا لیں امی کو میں بعد میں لاکر دے دوں گا ابھی آپ کھا لیں آپ کو پسند دینا سوہا سا پسند تو ہے میں یہ کچن میں رڑ دکھوں آپ کا پیستر کر کے کھا لیں حمید صبحانی چچا کیسے وہ تو بستر پر پڑ گئی ہے کیوں کیا ہوا انہیں بڑھاپے سے بڑی بیماری کیا ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ بیٹی اور بھموں کا برا سلوک ابھی آپ کی چاہ بیٹا آپ بھی بیٹ جو کچھ دیر ہمارے پاس بیٹا بابی بڑی خدمت کرنے والی بہو ملی ہے آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو ہماری خدمت کا عجر دی ہے ہاں ہاں وہ اللہ کا شکر ہے بڑی خدمت گزار بچی بیٹا تمہاری ساس بڑی عظیم عورت ہے جس طرح انہوں نے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی خدمت کی ہے بہت کم بہویں ایسا کرتی ہیں اتنے برے پورے گھر میں آکر ذمہ داریاں سمالنا اتنا آسان کام نہ تھا مگہ بابی نے ماتے پر شیکن لائے بغیر ساری ذمہ داریاں نبائیں ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے بابی ہمارے کپڑے دوتی تھی ہمیں کھانا کھلاتی تھی اور ہمیں سکول بیٹی تھی سب سے بڑی بات کہ ہماری ماں کی طرح انہوں نے ہماری دیکھوال کیے بالکل کوئی آسان بات نہیں تھی یوں اتنے بڑے گھر کو چلانا اللہ بخشی اممہ تو آخری عمر تک دعائیں دیتی ہوئے نہیں ہیں اپنی بہو کو دعائیں کیا آپ اللہ بخشی اممہ حضور کو وہ تو آخری وقت تک بابی کے ہاتھ کے بغیر کسی کا کھانا نہیں کھاتی تھی ابا آج پہلی بار مجھے اپنی ساس ایک عورت لگی گوشت پوس سے بنی محسوس کرنے والی ایک کمزور مجبور روایتی عورت جو زندگی میں انہی کانٹوں سے گزر کر یہاں تک پہنچی جت سے میں گزر رہی ہوں اور شاید مجھ سے بھی زیادہ تکلیف سہی ہے اور تکلیف سہتے سہتے ان کی زبان کی ساری مٹھاس بھی کرواہت میں بدل گئے اعتماد کی جگہ بد اعتماد ہی نے لے لی مجھے بڑا ترس آیا آپا لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ اپنی ان ساری تکالیف کو پیچھے چھوڑانے کی بجائے ان سیکیورٹی اپنے ساتھ کیوں اٹھائے پھر رہی ہیں جس دلدل سے وہ گزری ہیں اس میں انہوں نے مجھے کیوں پھینک دیا بتا نہیں آپا پر یہ بڑی اچھی بات ہے میں تو ایسی کوئی بھی تکلیف کبھی اپنی بہو کو نہ دوں گی ہر ساس عورت ہی ہو دیئے بیٹوں اور ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاؤں میں کانٹے نہ ہو اور اس کے ساتھ مصیبتوں کا ڈھیر نہ ہو زندگی کسی کو بھی پلیٹ میں رکھ کر کچھ نہیں لیتی انہوں نے بڑی تکلیف کانٹی لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے سسرار کی ذمہ داریاں اکھائیں بڑی بہو کی حیثیت سے اپنا کردار ادھا کیا عزت بنائی شوہر کا سر اونچا کیا ایک بہو ماں اور بیوی کے طور پر بہت پسند کی جاتی ہے ساس کے طور پر شاید اچھی نہ ہو انسان زندگی میں ہر رول تو کامیابی سے ادا نہیں کر سکتا نا ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا کبھی جانتے پوچھتے لیکن زیادہ تر لا شعوری طور پر بہت تکلیف سہتے سہتے انسان اتنا ایمیون ہو جاتا ہے جب اس کو لگتا ہے کہ وہ تکلیف کسی دوسری کے لیے تکلیف دیں نہیں شاید ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے یا پھر شاید ان کو عدم تحفظ ہے انسیکیورٹی ان کا سب سے قیمتی اساسہ تمہارے پاس ہے ان کی پہلی اور سب سے بڑی اولاد ان کا بیٹا شاید ان کو خوف اس چیز کا ہو کہ کوئی اور ان کو اس سے محروم نہ کر دے تو بیٹا تم نے اپنے پیار محبت سے ان پر یہ ثابت کرنا ہے کہ تم ان سے چھیننے نہیں صرف بھانٹنے آئے ہو تم غاصب نہیں ہو ان کا خوف ختم ہوگا تو وہ ساس نہیں رہیں گے تمہارے لئے بس ایک عورت بن جائیں گے تمہارے دکھ ترد پانٹے گے تمہیں اپنی زخمی ایڑیاں اور اپنے پیار دکھائیں گے ساوت چاہے ساوت چاہے آہ تینکیو بھابی میں بھی آپ چاہے کا کہنے مالا سا کچھ اور چاہے آہ نہیں بس فیلال ٹھیک ہے اچھا کچھ چاہے تو مجھے بتا دیں میں بھی جا کریں جی میں نے بھائی جان کو فون کیا تھا ساوت تمہارے کپڑے میں نے سباک لے ستری کرتی ہے سونے سے پہلے دے جاؤں گی بھابی آپ پوچھیں گے نہیں کہ بھائی نے آپ کے بارے میں کیا کہا مانسور نے جو امی اپو کو خط لکھا تھا وہ اپنے پڑھ لیا تھا کیا ساو تمہارا پیپر پیپر ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوگیا کچھ واپکوی ٹھیک ہو گیا بھیکنہ چلوں اللہ کا شکر آجھا جاو 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 بھی بتا دو بار بار مجھ سے آکے پوچھ رہے تھے میں جاو 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 بھائی آپ کو برا لگا کیا کیا مجھے میں نے منصور بھائی کے بارے میں نہیں مجھے برا نہیں لگا ہاں بہت دن لگے جاننے میں کہ تم بھی مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں بھائی میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں ان کو آپ کی بہت فکر ہے تم بہت بڑا سہارا میری لیے سب کہ تم نہ ہوتے میں تو پاول ہو جاتی بھائی آپ بھی میرے بہت بڑا سہارا ہے سب اب جب سے آئی ہے میرا کتنا خیال رکھتی ہیں ہر چیز میں میری مدد کرتی ہیں اچھا اب جاؤ جا کے امی سے ملو نماز بڑھ کے فارغ ہو گئے ہوں گی کب سے تمہیں یاد کہہ رہی ہے جی میں ابھی جاتا ہوں بھائی کے لیے جلدی سے چائے بنا دیں میں بس پاس فرک میں آتی ہوں ایسے ہی آئیں گی بھائی کے سامنے ہاں کیوں مجھے کیا ہوگا اچھے سے کپڑے پہنے لیپسک لگا لے اور چوڑیاں بھی پہنے اتنے ارسے بات تو آئے ہیں بھائی ہمارے بھائی کے میری چوڑے اور میرے کپڑے میں کوئی دلجسپی نہیں ہے اچھے چنو فزیرا میں تمہاری کمیزیں رکھتی ہیں ترپائی کر کے کمرے میں جا کے دیجیے میں جی اسلام علیکم مالکم اسلام بہو بیٹا تم نے کیوں چاہے بنائی فضیلت سے کہہ دیتی تم آرام کرتی بیٹا بہو بات نہیں سارتن آرام ہی کرتی فضیلت کی کچھ کمیزیں ترپائی کی تھی وہی دیکھ رہے ہیں مالکم اسلام علیکم موسیقی موسیقی كم آلاتا جنوان موسیقی اس کے لئے روٹے کیا آپ کو کھانا اچھا برانے مجھے آپ اپنے بہو پانی تو لیاؤ ہری مرچیں اتنی ڈال دی ہیں کہ جی امی ابھی لائی آپ ان میں سے سبا کون سا سوٹ پہنے گے مستری کرتے ہیں کافی تیر ہوگی ہے سبا کر لینا نہیں وہ برابر والے کبھی کبار سبا میں مستری لے جاتے ہیں رات کو کرنا ٹھیک رہتا ہے اچھا کوئی سا بھی کر دو اپنے مسان کا یہ کر دو ہاں میں اب ان سے سامنا نہیں چاہتی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی اچھی بیویاں شکایتیں نہیں کرتی یہ اباں نے لکھا تھا اور میں اچھی بیوی کہلانا چاہتی ہوں گلے شکوں کے علاوہ میرے اور منصور کے درمیان اور کچھ بچا ہی نہیں ان کی اور میری اولاد بھی نہیں مجھے تم روزی تل میں چھ سوتی ہو ہاں، نہیں، کبھی کبھاد دیر بھی ہو جاتی تم سے ایک بات کرنی تھی چھے کہیے سمجھ نہیں آرہا کیسے گھر ایسی کیا بات جابت سے کہنی پا رہے ہمی چاری تھی جو زیبر تمہیں شادی پہ پھنایا تھا وہ فضیلت کو تے دیں درسل اس کی شادی زراب پڑے گھر میں ہو رہی ہے کم زیبر آتی ہے تو اچھا نہیں لگے گا اس کو باتیں سنیں اس سلسلے میں تمہاری اجازت چاہیتی اور مجھے یہ خوش فہمی ہو رہی تھی کہ منصور میری لیے جاگ رہے مجھ سے بات کرنا چاہتے انہیں میرا خیال آگے تھوڑی سی خوش فہمی تو رہنے دیتے آپ منصور جواب نہیں دیا تمہیں جواب کو اور امی کو ٹھیک لگے آپ وہی کریں لیکن پھر بھی یہ زیبر تو تمہارے ہے جب شاہر ہی میرا نہیں ہے تو پھر زیبر میرا کیسے ہوگی جلدی تمہیں پھر بنواتا نہیں بھی بنواتے دیں گے تو کوئی بات نہیں خان سمیشہ اور کے ساتھ رہتے ہیں جسی پہن پہن کے دکھاؤں گی میں کرتی ہوں بھابی ارے نہیں نہیں میں کر لوں گی روز ہی تو کرتی ہوں لیکن ابھی تو بھائی آیا میں نا آپ ان کے پاس بیٹھیں کوئی بات نہیں منسور ابھی کچھ دن ادھر ہی ہے نہیں بھابی میں کرتی ہوں امی نے بھی کہا ہے کہ آپ کی مدد کروں ہے کوئی بات نہیں تمہارام کرو مہمان ہو اس گھر میں بیسے بھی امی بتا رہی تھی کہ تمہیں اس گھر میں بہت کام کیا ٹھیک ہے میں روٹی بنا دیتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ بھابی کس بات کا آپ نے اپنے سارے زیور مجھے دے دیئے نا اس کے لئے کوئی بات نہیں میں سمجھی تھی کہ آپ نے ہی دیں گی امی نے میرے لئے زیور بنا کے رکھے لیکن انہوں نے ہی ساس آئی تھی نا کر انہوں نے باتوں باتوں میں ضد دایا کہ ان کی سب بہووں کو میکے سے بہت زیور پڑھا ہے امی تب سے پریشان تھی لیکن تمہیں ساس کو جتانا تو نہیں چاہیے تھا ہر انسان اپنی حسیت کے مطابق بیٹیوں کو جہیز دیتا ہے اگر ان کی باقی بہویں بہت سارا جہیز لائیں تھی تو ان کو جتانا تو نہیں چاہیے تھا امی نے بھی یہی کہا تھا لیکن بھابی سوسرات کا معاملہ ہے نا اور شادی بھی تو سر پہ کھڑی ہے اب اس بات پہ امی ان سے بحث تو نہیں کر سکتی تھی چلو اب تو یہ مسلا بھی حل ہو گیا نا تم پریشان مات ہو اب میں کپڑی سٹی کروں ارے نہیں نہیں تم واقی جا کے رام کرو میں کر لوں گی میں روٹی بنا دیتی ہوں کیا لکھ رہی ہو اببا کو خط لکھ رہی ہو اچھا تم خط بھی لکھتی ہو امی اببا سے راب دے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے کون مجھ سے راب دے کا آپ نے رکھا ہی نہیں آپ نے رکھا ہی نہیں مجھے تک بھی خط نہیں لکھا تم نے مجھے تک بھی لکھا مجھے تک بھی لکھا مجھے تک بھی لکھا جواب دو سوچا کس کا آنے والے مہمان کا کتنی حیرانی کی بات ہے کہ میں نے واقع آنے والے مہمان کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں اس کا نام بھی نہیں زندگی اپنے مسائل سے باہر جھانکنے کا موقع دے تو میں کچھ اور سوچوں مجھے تک بھی سوچا نام نہیں جب مہمان آئے کا تو کب سوچوں ہاں فلحاق زندگ میں اور بہت کچھ ہے سوچ کریں مجھے 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 ہمیں گے رب تک پارک ہو رہی ہو کوئی کام ہے ہاں میں جب آپ بار جا رہا تھا سوچا تمہیں بھی ساتھ پر چکی ہاں ہاں لے جاؤ تھوڑا گھوم پر آئے گی تو سہر پر بھی اچھا سر پڑے گا موسیقی کوئی بات کرو کیا بات کوئی بیو میرے پاس کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں آپ بات کریں شہوار میں تمہیں گھر سے باہر اس لئے نہیں آیا تھا کیونکہ میں تمہیں سننا چاہتا کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں سننا چاہتا کوئی بات نہیں کرنے نہیں کچھ بھی نہیں بہت دیروں کی وقت ساہاں رہے ہیں مجھے گھر پر چاہ کی کھانا بھی بنا رہا ہے چلے موسیقی منصور جانے سے پہلے بہو کو اس کے مہکے چکر لگ بالاو جی بہو کے امی اببہ کا بھی چکر نہیں لگا کافی دنوں سے اور یہ بھی مہکے نہیں گئی اچھا ہے نا تم چھٹی پر آئے ہو سسرال چلے جاؤ سات سسر سے بھی تمہاری ملاقات ہو جائے گی اس کا بھی بہت جی چاہ رہا ہوگا جی امی موسیقی پاس دفعہ نایات کتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ان سے دم گھٹتا ہے موسیقی 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 فضیلت کی شادی کی تاریخ تیب ہو گئی یا کیا جی ابھی نہیں ہنٹی لیکن دو مہینے تک شادی کرنے کا عراد ہے اچھا اچھا اللہ خیر خیریت سے تم لوگوں کو اس فرض سے سبب اپدوش کرے آمین تو بیٹا کیا دوبارہ ہوگے دو مہینے کے بار چھٹی لے کر جی تاریخ تیب ہو جائے گی تو پھر چھٹی لے لگا دورے شہوار کی پلیٹ میں کچھ جالیے خالی ہو رہی ہے وہی پرانی عادت ہے اس کی کہ دو تو کھا لے گی ورنہ کہہ کہہ کر کھلانا پڑتا ہے کھانا کھاؤ منصور کو اور اسے گھر والوں کو تمہیں یہاں لانے کا خود ہی خیال آئی گیا منصور کا رویہ بھی مجھے اب بہتر لگ رہا ہے ایک آدھ بار میں نے تمہارے کھر فون بھی کیا تھا منصور کی والدہ سے میری بات ہوئی تھی جو کھانا پڑتا ہے باوگو تمہاری کوشکاید بھی نہیں کی میں تم سے کہا کرتا تھا کہ سبرا اور تحمل کے ساتھ چیزیں بہتر ہونے لگتا ہے سبرا اور تحمل سے کھوش نہیں بدلتا بابا لوگوں کی فرمایشیں پوری کردینے سے وقت بدلتا ہے وہ بھی صرف وقت ہی طور پر کیا وقت ہے انہوں نے اسے میرا پورا زیبر لے لیا ہے فضیلت کو دے رہے انس کی شادی پر کیونکہ فضیلت کے سسرال والے بہت امیر ہیں اور ان کی باقی بہت بہت سائی چیزیں ہیں اس نے میرا پورا سمان میرا جہیز وہ اسے دے رہے ہیں میں نے دے دیا تو وہ مجھ سے اس وجہ سے پوشن باقی کچھ نہیں رہا تھا چلو بیٹا شاید چیزیں ہوتی اسی لیے کہ ضرورت کے وقت کام آئے آج تمہاری ند کو ضرورت ہے اس کے کام آئے اب آپ جانتے ہیں کہ میرے لئے بھی وہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتے مجھے بھلا کیا کرنا ہے وہ چیزیں اپنے پاس رکھ کر لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان جیزوں سے وہ میری قدر کریں گے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہاں شاید کچھ دن خوش ہو جائیں پاکی میری زندگی ایسی ہی گزرے کی جیسی پسا ہے بیٹا جب کسی پہ احسان کیا جاتا ہے تو جتایا نہیں جاتا بلکہ اچھے دل کے ساتھ کیا جاتا ہے اب اگر تم انہیں حقارت سے دیکھو گی یا نفرت سے دیکھو گی تو اپنے احسان ہی ضائع کرو گی پاکی میں کسی پہ کوئی احسان نہیں جاتا رہی میں نے تو کسی کوئی لفظ بھی نہیں کہا تمہاری آنکھیں بیٹا سب کچھ بتا رہی ہیں تمہارا چہرہ سب کچھ کہہ رہا ہے موسیقی چھوٹس گنٹے میں آنکھیں پہ دم نہیں کر سکتا اور میں اپنے یہ چہرہ کہاں جو اگر میرے دل کی بات میری آنکھوں میں میری چہرے پہ آ جاتی تو میں کیا کروں تو اپنے دل بدلنے کی کوشش کروں آپ کی ساری نسیتیں صرف میرے لیے کیوں ہوتی ہیں پا کیونکہ میرے چاند میں سبجھتا ہوں کہ میرا بس تو پہ ہی چل سکتا ہے مون مدسور پہ نہیں چل سکتا تمہارے سسرانوالوں کے نہیں چل سکتا میں ہونڈے نہیں سمجھا سکتا پا ام مین کو زیور خوبصا اور چیزیں ہوں کازا بات آئی مونتا ہی چیزے کر سکتا ہے میں خ منوں تا خود مجھوش ہوں گی ہاں وہ دکھی ہو گی میں انہیں نہیں باتا ہوں گا مانسور چھوٹا ہے ہاں سنو تم لوگ نے مانور کا رشتہ کر دی نہیں کیوں آپ کو چارت مانور کا رشتہ کیسے یاد آدھی وہ امی چاہی تھے کہ میں تم سے بات کر دی کیا بات وہ خالہ ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا رشتہ مانور کے ساتھ کر دی امی سے اس سلسلے میں دو چار دفعہ بات کی اس لئے امی نے کہا کہ یہ دفعہ لہور جاؤ گے تو دوری شیوار کی ماں باپ سے بات کریں نہیں آپ امی اپاں سے بات نہ کیجئے وہ خالہ کے بیٹے کے رشتے کے لئے نہیں مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے بہت اچھا لڑکا ہے ارفان ڈاکٹر ہے کچھ دینوں تک باہر بھی چلا جائے گا شکل صورت اچھی ہے نیک ہے شریف ہے اور کیا چاہیے بس نیکی اور شرافت ہی تو نہیں چاہیے اس بات کیا سوچ رہی ہو کچھ نہیں امی ابا جہنے میں رشتہ نہیں کریں گے وانک کیوں کیوں کا جواب تو آپ بھی جانتے ہیں ماں باپ دلدل میں صرف ایک اولاد کو پھینگتے ہیں دوسری باپ ہمیں میرا گھر دلدہ لگتا ہے آپ کا گھائیں ہمارا رشتہ ہے موسیقی 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 موسیقی